اسلام علیکم بات کریں گے پاکستان میں شراب بنانے والی چینی کمپنی کے کارخانے کے حوالے سے اس رکھ پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا پر اس کارخانے کی دھوم مچی ہے لیکن پاکستان میں اس شراب بنانے والی چینی کمپنی کے کارخانے کا قیام کیوں ضروری تھا اس حوالے سے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں اس بارے میں صوبہ بلوچستان کے کراچی سے متصل سنتی علاقے ہب میں چینی کمپنی کے جانب سے قائم کردہ شراب بنانے والا کارخانہ نہ صرف مکمل ہو گیا ہے بلکہ یہ اب ایکٹیف بھی ہے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پھک کام کا دعویٰ ہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں کی وجہ سے چینی شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان میں ہے اور ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے یہ شراب کا کارخانہ ان کی شراب کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے لیکن یہ بیرون ملک شراب برامت نہیں کرے گا حکام کے مطابق اس کارخانے سے وفاقی حکومت اور بلوچستان دونوں کو ٹیکس قیمت میں آمدنی ہوگی جبکہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا ہوئی کوسٹر بریوری انڈسٹلیری لیمیٹڈ کے نام سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ایس ای سی پی میں اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ریجسٹر ہونے والی کمپنی کی جانب سے حب میں قائم کیا جانے والا یہ اپنی نویت کا اصل میں دوسرا کارخانہ ہے اب سوالی ہے کہ حب میں پہلے سے ایک کارخانہ موجود تھا تو پھر نئے کارخانے کی ضرورت کیا تھی حقیقت یہ ہے کہ صوبے میں نہ صرف شراب بڑی مقدار میں بیرون ملک سے سمگل ہو کر آتی ہے بلکہ حبی کے علاقے میں کوئٹا ڈسٹلیری لیمیٹڈ کیوڈیل کے نام سے شراب کا ایک اور کارخانہ بھی قائم ہے کیوڈیل کا شراب بنانے والا کارخانہ پہلے کوئٹا میں تھا جسے چند سال پہلے حب میں منتقل کیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں شراب کی استعمال اور کاروبار کا لائسنس صرف اقلیتوں کو جاری کیا جاتا ہے پہلے ہی اقلیتوں کی محدود آبادی کے لیے ایک کارخانے کی موجود کی میں دوسرے کارخانے کے قیام کی ضرورت سے متعلق سوال پر سبائی ڈائریکٹر جنرل ایکسائز ان ٹیکسیشن ساؤتھ محمد زمان کہتے ہیں شراب بنانے والے اس کارخانے کا مقصد چینی شہریوں کے لیے ان کے میار اور تقاضوں کے مطابق شراب بنانا ہے ان کا کہنا تھا چونکہ سی پیک کی وجہ سے مختلف منصوبوں میں کام کے لیے پچیس سے تیس ہزار چینی شہری آ رہے تھے اس وجہ سے وفاقی حکومت نے بلوچستان کی حکومت سے چینی کمپنی کو لائسنس جاری کرنے کے لیے کہا تھا یہ شراب بنانے کا کارخانہ صرف بیئر بنائے گا یہ چینی کمپنی کا دو ہزار اٹھارہ کا منصوبہ تھا اور اس میں تین ارب روپے کی بڑاہ راست سرمایہ کاری کی گئی ہے اس سے ملوچستان کے علاوہ وفاقی حکومت کو بھی ٹیکسس کی مد میں بڑی آمدنی ہوگی دیگر ذرائع بھی اس بات کی تحضیق کرتے ہیں کہ ابتدائی طور پر اس کارخانے سے بیئر کی پیداوار ہی ہو رہی ہے لیکن سرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس فیکٹری میں شراب بنانے کی مشینری بھی لگائی جا رہی ہے چینی کارکنوں کی کیونکہ ایک بڑی تعداد آ رہی ہے اس لیے ان کی شراب کی ضرورت کو ان کے سٹینڈرٹ کے مطابق پورا کرنے کے لیے اس کارخانے کا قیام عمل ملائے گیا کارخانے کی انتظامیاں چینی افراد پر ہی مشتمل ہیں کمپنی نے حکومت بلوچستان کے ساتھ مل کر یہ تیع کیا ہے کہ وہ کارخانے میں تین سے چار سو لوگ بلوچستان سے رکھیں گے تہم ہب میں اب تک کمپنی میں جو چینی افراد آئے ہیں ان کی تعداد بیس کے لگ بھگ ہے جبکہ اس میں کام کرنے والے پاکستانی کارکنوں کی تعداد ایک سو چالیس ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیلحال اس کی پیداوار پاکستان کے لیے ہوگی کیونکہ بنیادی طور پر یہ کارخانہ صرف چینی شہریوں کی بیئر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تہم اگر کہیں وفاقی حکومت نے اس کارخانے میں بننے والی بیئر کو پیرنہ ملک برامت کرنے کی اجازت دی تو اس کی مصنوعات کو چین یا دیگر ممالک میں برامت کیا جا سکے گا کوئی کوسٹل بریوری اور ڈسٹلی لیمیٹیٹ کی ریجسٹریشن گزشتہ سال تیس اپریل کو ہوئی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کامپنیز کی ریجسٹریشن کی اجازت دی جا سکتی ہے جن کی مصنوعات کا استعمال اسلامیک سوسائٹی میں ممنوع ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ منڈیٹ ادارے کا نہیں ہے جب کسی ادارے کی جانب سے کسی کامپنی کو لائسنس جاری کیا جاتا ہے تو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا کام اس کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے جس طرح پٹواری کا کام ارازی کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے خواہ کوئی اس ارازی پر مسجد بنائے یا مندر اسی طرح اسی ایس پی کا کام ان کمپنیز کا ریکارڈ رکھنا ہوتا ہے اور یہ ادارہ اس چیز کی نگرانی نہیں کرتا کہ کونسی کمپنی حلال چیز بنا رہی ہے اور کونسی حرام تاہم اس کارخانے کو لے کر ایک بہت بڑی ہائپ کریٹ کی جا چکی ہے اور وائرل ہونے والی خبروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اب شراب کے کارخانے بھی قائم ہونے لگے ہیں تاہم یہ خاص طور پر چائنیز کے لیے لگا گیا ہے اس چیز کے بارے میں ابھی زیادہ تر لوگ آگاہ نہیں ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ چائنیز کی مقامی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد کیا اسے باہر کے ممالک بھیج کر پیسہ کمائے جائے گا یا نہیں